فرنس آپ اپنی جو بھی آدھار کارڈ ہے اس کا پین کارڈ کے ساتھ لنک کرنے کے لیے بہت ہی ایجی پروسیس ہے آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں اسے آپ کی پیسے بھی بچ جائے گی جو دکان میں جا کر آپ پچاس سو روپیہ دیتے ہیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے موبائل کو کام کریں کہ آپ اپنے کروم براؤزر کے یوز کریں اس کے بعد کروم براؤزر میں کلک کر کے یہاں پر آپ کو دیکسٹوپ موڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے دیکسٹوپ موڈ میں نے کر لیا دیکسٹوپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہاں پہ سرچ کرنا ہے گوگل میں انکمٹیکس.gov.in آپ جیسے ہی وہاں پہ یہ سرچ کرتے ہیں آپ کو افیسل ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ آ جائے گا آپ یہاں پہ ڈائریکلی بھیجیٹ کریں انکمٹیکس.gov.in یہ افیسل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ جب بھی کلک کرتے ہیں تو آپ کو بس تھوڑی سی سمیں لے گا اور یہ جو افیسل ویب سائٹ ہے یہ کھل کر آ گیا یہاں پہ کئی سارے لنک ملیں گے یہاں پہ آپ ڈائریکلی یہاں پہ دیا ہوا ہے لنک آدھار آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لنک آدھار کا کلک کر سکتے ہیں اور نہیں تو یہاں پہ آپ اپنے status کو پہلے چیک کر سکتے ہیں یہ status کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آدھار already link ہے کی نہیں پہلے سے تو سب سے پہلے status کو چیک کر لینا بہتر ہوتا ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم پہلے status کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چیک کر لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں لوڈنگ ہو رہا ہے بس لوڈنگ ہو چکا تھا تو یہاں پہ دیکھیں سٹیٹس کو یہاں پہ چیک کیجئے گا پین کارڈ اپنا جیسا ہے ویسا نمبر ڈالنا ہے آدھار نمبر ڈالنا ہے پھر یہاں پر آپ کو ویریفائی کرنا ہے ویریفائی میں وہاں پر دکھا دے گا کہ آپ کا لنک ہے کی نہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں جیسے کی میں نے وہاں پر سبھی ڈال دیا آدھار نمبر پین نمبر اب میں ویریفائی کروں گا جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے آرام سے پڑھیں اس کو تو یہاں پہ لکھا ہے پین نوٹ لنک ویٹ آدھار پلیس کلک آن لنک آدھار لنک ٹو لنک ایور آدھار ویٹ پین یہاں پہ بھی آپ کلک کر کے آپ اپنا لنک کر سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے آپ کا آدھار جو ہے پین کارڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے تو آپ یہاں پر بھی کلک کر کے یہاں بھی کلک کر کے آپ آرام سے لنک کر سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو اور ایک پروسس بتاتا ہوں وہاں بھی جا کے لنک کر سکتے ہیں تو آپ کسی کا آئے گا کہ already link successful ہوا ہے تو اس کو کچھ کرنے کی جورت نہیں ہے چینتہ کرنے کی کوئی جورت نہیں یہاں پہ successful لکھا آئے گا کہ آدھار ویٹ لنک یہاں پہ نوٹ کا جگہ میں linked already رہے گا تو آپ کو لنک کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے ایک بار ہم نے status کو check کر لیا تو اچھا ہوا کہ میں نے confirm ہو گیا کہ میرا آدھار link نہیں ہے اب یہاں پہ آگے میں پیچھے bake کر لیا ایک بار bake کر لی جائے گا اور ہاں اور ہاں آپ کو آدھار card میں جو number ہے بیچ میں جو space ہے جس طرح 4 چارچر کر کے ڈی جیت رہتا ہے مانکہ چلے 4,5,6,2 جو days gap رہتا ہے آپ کو gap دینے کی کوئی جورت نہیں ہے آپ ڈائریکلی نمبر جو ہے سب مار دیجئے گا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر لنک آدھار نمبر ڈالنے کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ ڈائریکلی ہم نے دیکھا کہ لنک نہیں ہے تو ہم لنک آدھار پر کلک کیے ہیں اب یہاں پر بھی لوڈنگ ہو رہا ہے کچھ process ہوگی اور اپنے آپ آئے گا دیکھیں لوڈنگ successful ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں step 3 step ہے enter detail verification and status یہاں پر بھی کچھ بولا گیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں چلیے next process ہے یہاں پر تو بول بھی رہا تھا کہ let fee 100 rupis sorry 1000 rupis لگے گا تو وہ وہاں پر ابھی ہم نہیں دیکھیں گے آپ کا لگتا ہے کہ نہیں بات میں دیکھا جائے گا سب سے پہلے آپ اپنے process کو لاغو کریں pen card یہاں پر ڈالیں number آدھار number ڈالیں اور پھر verify یعنی valid ہے یہاں پر click کریں تو چلیے ہم آگے کی process کو کرتے ہیں یہاں پر ایک بات اور ہے کہ یہاں پر کچھ category کو چھوٹ دیا گیا ہے جس طرح یہاں پر دیکھئے جو nr is not a citizen of india جس کا age 80 years on date سے زیادہ ہو چکا ہے اس کے بعد جو کچھ resident جس طرح اسام کا ہے چھوٹ ڈی گئی ہے جس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایک بات سچ چاہیے کڑوا سچ ہزار روپیہ تو لگے گا find بھرنا ہی پڑے گا late fees تو وہ آپ سوچ لیجے دینا ہے اس کے بعد آپ آدھار pen مارنے کے بات یہاں پر click کی گا پھر لمبی تھوڑی پروسس ہے ایک کے بعد ایک پروسس کرتے لیے last میں آپ کا payment آئے گا اور ایک بات جس کا چھوٹ دیا گیا ہے پھر آدھار مارنے کے روپیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیوں کیونکہ دیکھئے یہاں پہ بولا گیا تھا میگھ یہ سب کئی جگہوں میں چھوٹ دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹ دینے سے آپ کو اگر چھوٹ ملا ہے 1000 روپیس کا تو یہاں پہ بھی پیس نہیں لگے گا یہاں پہ بھی اس طرح کا نوٹیس آ جائے گا تو آپ آرام سے کنٹینیو کر کے ہم کر سکتے ہیں